یہ تو پکڑو نہیں کچھ بھی نہیں کہتی یہ بلی کا بچہ ہے پتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے ایسے تھوڑی ٹھیک ناکہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں انہیں ہی دے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو یار خیر خیریت سے رہیے آج دیکھو جو ہماری پاس ایک شہزادہ آیا ہوا ہے چھوٹا سا آپ کا نام کیا ہے ماما اونچا ہو کے بتاؤ بھئی کیا نام ہے آپ کا یہ محمد قاسم ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہوتے ہو کون سی ویڈیو اچھی لگی ہے نہیں آپ بتاؤ نا آپ ہماری کون سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تھی قاسم والی جس میں آپ خود آتے ہو بھئی یہ بچہ بڑا تیز ہے اس نے بھئی دوستو یہ سمجھاؤ ہے کہ جس میں میں ہوں وہ ہی ویڈیو سب سے اچھی ہے تو ایک منہ گھئی قاسم آگ کو ہم بھی تو کیا سوزی پکڑنی ہے ایک منہ پہ ایک منہ سوزی نے پھر کاٹ لیا ہمیں نا کہنا کارٹی ہوتی ہے چھوٹی سوزی نہیں ہے چھوٹا جیک وہ سوزی ہے بڑی چلو پکڑو کارٹی ہوتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں کہا یہ بلی کا بچہ ہے پتا ہے آپ کو دوستو دوستو یہ دیکھیں جی جیک ہم نے پکڑ لیا تو یار جیک جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے میل میل ہے ہاں جیک میل ہے یار ہم ایسے ہی سے فی میل بنائی تھی رہتے ہیں جیک میل یہ تو دوستو ہم نے نا قاسم آؤ پھر جیک کو نہیں پکڑ لیا جیک کو کٹھو بھی ہے روڈر نہیں رکھتا ہے ہاں نہیں 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 کٹھتا یہ دیکھو ہاتھ پھیڑو جی ہاتھ لگا تو کچھ کہا ہے اس نے میں نے بتاکہ میں کیسے ہوں اچھا تو یار یہ دیکھو یہ بلی کا بچہ آگیا اب یہ بلی کا بچہ پکڑ رہا ہے تو دوستو یہ نا بچہ جو ہے یہ مجھ سے زیادہ ارکم کو پسند کرتا ہے لیکن ارکم کو شرم نہیں آتی کہ اس نے اپنے نا مطلب ایک بچہ اس کا فین ہے آیا اس سے ملنے کے لیے کوئی اس کی خاطر مدارت کرے اس سے کچھ کھانے کا پوچھے کوئی بوتل تو اس میں شرم نہیں ہے بھائی یہ بہت دے شرم ممبر میں اس کو ایسے کٹتے تھے بلو گرنڈ کو بھی ایسے کٹتے تھے یہ کو آپ کا پیانے لیا تھا یہ نینسی کا بچہ ہے اور پکڑو بھئی قاسم قاسم تمہیں کیسا لگیا نینسی کا بچہ یار قاسم آپ ہی در کیمرے میں دیکھ کے بات کرو نا آپ ہمارے ساتھ اس وقت ویلوگ میں ہو ٹھیک ہے آپ کی بھی ویڈیو بن رہی ہے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے بتانا ہے آپ کس سے ملنے آئے ہو یہاں بتاؤ بتاؤ نا دولو سے آسد مامو سے تو ارکم بھائی نے آپ کو کچھ پوچھ مجھے ایک ملنے آپ یہ بتاؤ ارکم بھائی نے آپ آپ آئے جو ارکم بھائی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے لئے بوتل منگا ہوں یا کچھ منگا پوچھا ہے نا نہیں پوچھا پوچھا یہ بھائی شرم کی بات ہے ارکم کے لئے تو یار ہادی تمہیں ادھر آو بھائی کیا ہوگی تمہیں ایکسرسائز کرا ہاں ہاں اس کی ٹانگ یار یار میری بات سنو تم ان دونوں سے بچ کے رہو یہ جو ہادی ہے نا یہ تو بھائی بہت ساری چیزوں کو انجر کر چکا ہے ہادی بہت خطرناک بندہ ہے تو اس سے بھائی دور رہو تو تم اب اس کی ٹانگ کو ہاں ایکسرسائز کرا رہا نا ایکسرسائز یہ کوئی جم جانے اس نے چھوڑا اسے جانے دو ہاں جی تو دوستو ہم لوگ نا ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ آیا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ نا ویلوگ بنا لیں لیکن بچہ اپنی مستی میں مگا نے بھائی وہ کبھی چوزوں کو دیکھتے ہیں یہ لو یہ لو آو دیکھو تو یار یہ کبھی چوزوں کو دیکھتے ہیں ہوں مکارہ پنک کلر کا پنک کلر کا نہیں پنک کلر کا نہیں ہے جوزے وہ چلا گیا پنک والا یہاں نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے کلر کیا تھا تو یار یہ ارکم جو ہے نا اس نے اپنے فین کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تاسم آپ کے لیے آپ کے لیے کچھ منگائیں کھانے کے لیے بتاؤ بولو نہیں نہیں میں اچھ سے تو اس نے قبول نہیں کیا اسے اصل میں نا یار اس کو بھی شرم آگی ہے کہ میں جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں اس نے میرے لیے کچھ نہیں مدھا کچھ ہے کیا پتہ ہے کچھ اس کا کیا دے دو کچھ اس نے دیکھتے ہیں کہ یہ آجا ہوں آجا ہوں یہ دیکھو کاسم نا ڈر رہا ہے کاسم تم اتنے بوس دل تو نہیں ہو یہ لو مرگے کو پکڑو چلو پکڑو یہ سے چلو 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 چلے گا وہ لو آپ دلیا وہ آگی ہے تو چھوڑو درباند کرو یہ تو پکڑو یار دوستو بس یہ کاسم نا اچھا بچا نہیں ہے کاسم کاسم تم نا بس بھئی ہم تم سے ناراض ہو گئے تم نے اچھے ویلوگ نہیں بناتے تم ادھر آو کاسم آو کچھ نہیں کہنے گا آجا آو پکڑا کاسم یار نہ کرو تو یار دوستو یہ کاسم تو بھئی کاسم میں نے سوچا تھا کاسم بہت اچھے ویلوگ بناتا ہے لیکن کاسم آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاسم اچھی باتیں نہیں کر رہا ادھر کیمرے کی طرف دیکھ کے بتاؤ نا سب کہہ رہے ہیں کہ کاسم اچھی باتیں نہیں کر رہا تو کہو انہیں کہو میں اچھا تو ہوں دوستو آپ پہلے یہ بتاؤ یہاں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے بتانا ہے انہیں کہ آپ کو مامو کا منی زو کیسا لگتا ہے اچھا تو آپ انہیں کہو گی کہ مامو کے چینل کو سبسکرائب کریں کہو نا تو دوستو بچہ ہے چھوٹا ابھی اس کا صحیح طرح کہنا نہیں آیا وہ کہہ رہا تھا کینل کو سبسکرائب کریں تو وہ سبسکرائب صحیح طرح اس سے نکل نہیں رہا تھا تو یار وہ دیکھ رہے ہیں ابھی مرگے کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ صحیح کھیل رہا ہے کاسم میری بات سنو ادھر آو تمہیں کیٹ کا بچہ دکھائیں یہ لو دوستو یہ کاسم کو ہم نے کیٹ کا بچہ دیا دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یار ارکا انہیں چھوڑ دے دیافت بھئی یہ ناخون مارا تھا اوہ مائی گاڑ بھئی ابھی آپ نے پھر بچوں سے ابھی نہ اٹھاؤ ٹھیک ہے کاسم بچے نے اس کو نا ناخون مار دی ہے تو ابھی ہم کاسم کو جھولے کاسم آپ ہمارے منی زو میں آئے ہو تو آپ کو جھولے پہ بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے یار دوستو ہم نے بچے کو خوش کرنے کے لئے اسے جھولے پہ بٹھا دیا بھئی کیسا لگ رہا ہے تمہیں جھولے پہ بیٹھ کے یہ کس نے کیا تھا یار یہ بچہ نا ایک چیز کام کرتا ہے دوسری چیز پہ اس کا فوکس ہوتا ہے ابھی یہ ان کو پوچھ رہا ہے کہ یہ کس نے کیا تھا کلر تو یار تم یہ بتاؤ کہ کب لگی ہے یہ کل لگی تھی لونے کے اوہ مائی گاڈ آپ اتنے شرارتی کیوں ہو بتاؤ یار ارکم تم پوچھو تمہارا فین ہے بتاؤ اتنے شرارتی کیوں ہو بتاؤ کون یار دوستو یہ نا ارکم کو ہی بتا رہا ہے وہ دیکھو کون میں بتا رہا ہے کیوں شرارتی ہو جب پیدا ہوئے تھا اچھا بچا تھا میں پیدا ہوا تھا جب پیدا ہوا تھا اتنا سا کہتا تب میں اچھا بچا تھا تو خراب کیوں ہو گئے ہو اب بتاؤ پڑھوں گا جب میں اچھا بچا بنیں گا اچھا بھئی جب پڑھا ہوگا تب اچھا بچا بنے گا وہ دیکھو ہیوٹ ملنا چاہ رہی ہے اس کے پاس تو جو بھی نہیں کچھ بھی نہیں جائے ادھر تو آؤ ادھر تو آؤ یہ دیکھو ہیوٹ سے بولو یہ بسکٹ کے زیادہ ہیوٹ کے ہیں دو ہیوٹ کو خلا ہاں خلاو ہیوٹ ہے نہیں نہیں دو ہیوٹ نہیں ہے ہیوٹ کو بسکٹ دو یہ لو وہ مانگ رہی ہے تو ہیوٹ ہاں تو آپ دو گئے نا ایسے دو گئے وہ لے لے گو آگے جا کے دو کچھ بھی نہیں کہتی ایسے تھوڑی تھے ایک نہ گا وہ گھر لگا رہی ہے گھر لگا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ نے مجھے پھینکا ہے اب وہ آپ سے ناراض ہو رہی ہے ہیویٹ بھئی کیا بات ہے کیک لے کے بھائی ہیویٹ چھپ گئی ہے بچے نے اس کو پھینکا ہے تو وہ بہت شدید ناراض ہوئی ہے اس نے کہا ہے کیونکہ آپ کو مجھے ہاتھ سے دینا چاہیے تھا اسے کیک کو وہ ناراض ہوگی ہے ہیویٹ میں نہیں نا میں کچھ میں کٹوں گے نہیں نہیں وہ کہتی ہے میں نہیں کٹوں گی ہیویٹ نے اس سے پرامیس اب بس یہ والا وہ اب اور نہیں لے گی اب اسے یہی والا دے دو اب وہ لے لیا اس نے اب اور نہیں لیتی تو دوستو ہیویٹ کے ساتھ نا اس نے صحیح والا قاسم میں بھی بیٹھ جاؤں تمہارے ساتھ چلو جی میں قاسم کے ساتھ بیٹھ گیا میں سوئی دے کے لکھاتا ہوں اچھا جھولے دے رہا ہے آپ کو چلو بھائی یہ تو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجو آپ اور سنپریس کی طرح میرا بھائی اس بچے کو پتہ نہیں کتنے سرپرائز چاہیے تو ارکم تم کیا گھنگے ہو گئے ہو نہیں آسد بھائی تمہیں کیسا لگ رہے تمہیں کیسا لگ رہے اپنی زندگی میں ایک بیکار انسان کو ایک فین مل گیا ہے فین مل گیا ہے ایک بیکار انسان کو تو دوستو یہ بیکار انسان کو ایک فین ملے پتہ نہیں اس کا حصہ ریاکشن تو دیکھو جی جی آسد بھائی خوش ہوں بڑا میں دوستو بات یہ ہے کہ ابھی یہ ارکم گنا آج اس کا ایک فین ملنے آگے ہے اس فین نے پتہ نہیں وہ بچارہ بچہ کیسے اسے پساند کر بیٹھا ہے لیکن اسے اس کی آتوں کا نہیں پتہ کہ بھائی یہ تو چور تو بھائی اس کو نا وہ فین بن کے آئے اس بے شرام آدمی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے فین کے لیے ایک جوس کا ڈبا لے اس نے نیلیا ہاں دی تم کچھ کہنا چاہوگے اس کے بارے میں بھائی یہ بڑا کنجوس ہے بیکار ہے نیلیا کہاتا یہ وہ بلی والے پیسے نہیں کچھ بچا کے لیے آہ یار اتنے سارے تم نے بلی کے پیسے ان میں سے ایک جوس ہی پھلا دو اس نے سارے سنوکر پر لگوا دی جتنے مڈی ختم کر آ لی یار قاسم 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 میری بات سنو قاسم میری بات نہیں سن رہا قاسم میری ایک بات سنو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو ارکم بھائی نے کچھ پلایا آپ کو برا لگ رہا ہے نا نہیں قاسم نہیں لگ رہا اسے برا نہیں برا لگ رہا یوں آپ نے بسکٹ بھی نہیں کھلائی چوکلیٹ بھی نہیں دی آپ کو بتاؤ بتاؤ کنفیولد ہو رہی ہے پریشر ڈال دیا دوستو پتہ نہیں یہ ارکم ہی بٹھا ریا ہاں صحیح اچھی بات ہے تو دوستو یار بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی ارکم کو کہ ارکم کسی طرح تو کسی حال میں صدر جائے نہ اس کا فینوں کے ساتھ روئیہ اچھا ہے نہ اس کا جانوروں کے ساتھ روئیہ اچھا ہے بھائی کیا ہوگا تو ہاتھی تم بتاؤ نہ کیا کریں اس سے سمجھائیں ابھی پیسوں کو کہتا ہے مڈی یار یہ نا اصل میں پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے نا بوڑھے یہ اپنی دادی امہ کے پیسے چرایا کرتا تھا نا تو دادی کہتی اندھی میری مڈی کی در گئی یہ وہی چیز ابھی اس کو ذہن میں ہے بھائی وہ اسی لیے بولتا ہے تو دولت دولت یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے جی جی میں نے اور سرپرائز بتائیں اور سرپرائز چیچی ہے تو دوستو تو اصل میں بات یہی ہے کہ ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہر کم صدر جائے ایک بات یہ ہے کہ اب ماجد یہاں آیا ہوئے اس نے جنال صاحب یہاں ماجد ہی در آو بھئی یار میری بات سنیں مجھے ابھی مجھے پچھلے دنوں کسی نے ایک میسیج کیا تھا کہ یہ ہم ماجد کے فین ہیں تو یار جو ماجد کے فین ہیں ماجد یہ ہمارے ساتھ ہے تو یار کاسم تم ہمیں ویلوگ نہیں بنانے دے رہے تم گندے بچے ہو گیا یہ یہ سرپرائز تھا آچھا یہ بھی سرپرائز تھا آپ کا تو یار اس نے نا ہماری ویڈیو مجھے پہلے ایک بات بتاؤ کاسم ایک منٹ کاسم میری بات سنو آپ کتنی ویڈیو دیکھتے ہو ہماری فائل فائل تو آپ کو کون اچھا لگتا ہے دوستو یہ تو بھائی پرینک ہو گیا ہر کم کا فین بن کے آیا تھا لیکن بیسکلی وہ میرا فین نکلے تو یار تمہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے گھر میں ہمارا فین آیا ہے چھوٹا سا شہزادہ شہزادہ یہ ہمارا فین ہے بھائی اس کو میں کشی کروں گا مہلا پا لاشا بچہ تو مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے اور بہت اچھا دوستو ہم لوگ نا ویڈاگ کو انڈ کرنے لگیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن تو ضرور دبائیے نہ کہو بیل آئیکن ضرور دبائیے کہہ دو ضرور رہیے ہم لوگ کیسے کرتے ہیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ